اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد نبدہ و رسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی قسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ صدق اللہ لزیم محترم سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے پرانی کریم کی سورت سورت الاسر تلاوت کیا ہے اس میں تین آیتیں ہیں جس میں بہت سے رازوں کو اللہ تعالی اس میں بھر دیا ہے سور اصر بہت جامع سورت ہے اور انسان کی زندگی کے مقصد کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرمایا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالْاَسْرِ قَسْمِ اِنَّ الْاَنْسَانَ لَقِي قُسْرِ یقینًا انسان گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلِ السَّوَالِحَاتِ لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وَتَوَاسَبِ الْحَقِ اور حق کی وسیعت کرتے ہیں وَتَوَاسَبِ صَبْر اور صبر کی وسیعت کرتے ہیں تو اس میں دو گروہوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کیا ہے ایک وہ ہے جو اللہ سے غافل ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاکر اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں صحیح راستے پر چلنے والے ہیں ان دو گروہوں کا یعنی دو جماعتوں کا بلکہ دو تاریخی کے انسانوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خسم دے کر اس بات کو سمجھا رہا واضح کر رہا ہے کہ اثر کی خسم انسان یقیناً گھاٹے میں ہے تو اثر دراخی خط انسان کے بہت سخت محنت کو یا اس کے مصروف ترین عمل کو کام کو کہا گیا ہے اور اثر جیسا کہ اس کو بہت اہم وقت یعنی مغرب کے پہلے اور زہر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس کو اثر کہتے ہیں یعنی وہ اثر کا وقت ہے اس وقت کی نماز کو بھی بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کو سلاتِ استا کہا گیا یعنی درمیانی درمیانی نماز حافظو علیہ السلوات و سلاتِ الاستا یعنی نمازوں کی حفاظت کرو اور سلاتِ استا کی سلاتِ استا کے معنی درمیان اولا اخرى استا اولا بلے تو پہلا اخرى آخری میں اور استا کے معنی بیچ کا درمیان تو دو نمازیں اثر کے پہلے ہیں اور دو نمازیں اثر کے بعد ہیں فجر اور زہر اثر کے پہلے آتے اور مغرب اور عشان اثر کے بعد آتے یہ دو دو نمازوں کے بیچ میں جو درمیانی نماز ہے اس کو اثر کی نماز ہے تو یہ سلاتِ الاستا ہے درمیانی نماز اور یہ جو اثر کا جو وقت ہوتا وہ بہت ہی مصرف اور بہت کارباد تجارت بزار بہت زور سے چلتے اور انسان دن بات جو محنت کرتا اس کی وجرت یعنی اس کا معاوضہ لینے کا وقت ہوتا اور انسان زیادہ پیسہ بھی اسی وقت میں کماتا جو اثر کا وقت ہے تجارت زوروں پہ ہوتی تو ایسے وقت کو خربان کر کے اللہ کی طرف آنا اور اللہ کی راہ میں آنا اس کی عبادت کے لیے وقت نکالنا بہت بڑے خربانی ہیں ظاہرہ اعتبار سے بھی انسان جو خربانی دیتا ہے اس کا عجر اس کو ضرور ملنے والا ہے اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں جب تک کہ خرش نہیں کرتے اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتے تو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے یا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان خربانی دینا ضروری ہے دنیا کی بھی کوئی چیز انسان حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے خربانیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد میں کوئی چیز اس کو حاصل ہوتی ہے دولت حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرتا حکومت حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا یا کوئی کاربار خائم کرنا اس کے لیے انسان دوردھوک کرتا بغیر محنت کے کوئی چیز انسان کو آسانی سے حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے مشکلات کا اٹھانا ضروری ہے تو جب یہ محنت اللہ کے لیے کرتا ہے دین کے لیے کرتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے اللہ تعالی قرآن کری میں فرماتا ہے یا ایوہ الانسان انہ کا قادحن الہ ربی کا قدھن فملاقی اے انسان تو بہت بڑا محنتی ہے اگر یہ محنت میرے واسطے کرتا تو تو میرے لقا کو یعنی میرے سے ملاقات کر لیتا یعنی اللہ کو پا لیتا کیونکہ دنیا کے لیے محنت کرا تو دنیا حاصل ہو رہی اگر اللہ کے لیے محنت کرا تو اللہ کا لقا حاصل ہوتا یہ اللہ قرآن کریم میں بندے سے وعدہ کر رہا ہے تو اولیاء اللہ بزرگان دین کو جو اللہ کا لقا حاصل ہوا وہ دین کے لیے ایمان کے لیے سخت محنت کرنے کی وجہ سے خدا کا لقا حاصل ہوا ہے صحابہ اکرام اسلام کے لیے اتنے بڑے بڑے خربانیاں دیئے خیامت تک بسے خربانیاں کوئی دینے کے لیے آپ سے بڑھ کے محنت نہیں کر سکتا صحابہ اکرام کی جو خربانی ہے وہ خربانی کی کوئی مثال نہیں ہے ہر چیز کو خربان کر دیئے مال جان دولت عزت عبرو طاقت سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیئے مالک نے جنہیں زر دیا ہے وہ زر دیتے ہیں زر کیا چیز ہے خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں اپنا سرمایہ رکوع و سجود سامان نہیں رکھتے ہیں اپنا سر دیتے ہیں زر دیئے گھر دیئے اور جہے آخر میں اپنا سر بھی دیئے اسلام کے لیے اس کے بعد اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ و رضو عنہ فرمائے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اللہ سے راضی ہوئے کہ ہم تو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اللہ جس حال میں رکھا یا جو دیا ہم اللہ سے راضی ہونے کا دعویٰ کر دے لیکن اللہ ہم سے راضی ہونے کا اعلان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ میں اقبال فرما دے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی تم ایسی محنت کرو اور ایسا کام کرو اور ایسی خرمانی دو کہ اللہ تم سے پوچھے کہ تیری کیا رضا کس بات میں جو راضی ہونے والا ہے جو بندہ چاہتا ہے وہ اللہ اطا کرنے کے لئے تیار کیونکہ جو اللہ کا پیارہ ہوتا ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ خدا کی خدا کی اور اللہ کے رسول کی مرضی سے ایک لمحہ بھی اپنے زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا ہر وقت اللہ اس کے رسول کی مرضی پر چلنا چاہتا ہے اس وجہ سے اس بندے کی ادا اللہ کو پسند ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تیری رضا کیا ہے بندے کی رضا کیا ہے یا ایوہا نفس المطمئنہ ایر جیلا ربی کی راضیت مرضیہ ودخلی عبادی ودخلی جنتی اے نفس مطمئن تو میرے طرف داخل ہو جا میرے بندوں میں یا ایوہا نفس المطمئنہ ایر جیلا ربی کی راضیت مرضیہ اللہ کی جوہنا رضا میں آجا اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اللہ بندے کو بلا رہے کہ میرے بندے میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا ودخلی جنتی تو اس مقام پہ خدا خود بندے کو بلا کے جنت عطا کر رہا ہے جب انسان کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ کب آدھا نفس امارہ نفس لوامہ ختم ہونے کے بعد نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ اتمنان والا نفس اللہ کی مرضی پر چلنے والا نفس اللہ کی رضا کو پانے والا نفس یہ نفس درحقیقت دنیا کی محبت ختم ہونے کے بعد حاصل ہونے والی ہے نفس مطمئنہ کی منزل یا اس کی محبت یا نفس مطمئنہ کا مقام دنیا کی خواہشات مٹنے کے بعد یہ مقام حاصل ہونے والا ہے توبہ کرتے ہیں میں بھی پیتے ہیں یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے دنیا کے خواہشات میں بھی لپٹا ہوا ہے اور اللہ کی محبت بھی چاہ رہا ہے تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہونے والے ہیں ہم خدا خواہی و دنیای و دون این خیالست و محالست و جنون ہم جو ہے خدا کو بھی چاہے اور دنیا کو بھی چاہے یہ ممکن نہیں ہوتا فکر روٹی کی کرے اور ولی بھی بن جائے یہ تو چاہتا ہے کہ آگ اور پانی ایک جا آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہتے آگ کی گرمی زیادہ ہوئی تو پانی کو جلا دیتی اور پانی کی مقدار زیادہ ہوئی تو آگ کو بجھا دیتی دو ایک ساتھ نہیں رہتے تو اسی طرح دین اور دنیا دو ایک جگہ نہیں ہو سکتے دنیا کو دین کے ماتحط لے کے چلنا پڑتا ہے دنیا جو ہے دین کی مہتاج ہے دین دنیا کا مہتاج نہیں ہے اسی لئے روحانی اللہ والے کبھی بھی دنیا کے ماتحط نہیں چلیں دنیا کو دین کے ماتحط کر کے لے کے چلیں جیسا دنیا مثل سایہ ہے ہمارا سایہ وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے انسان سایہ کو ڈھونے کے لیے محنت نہیں کرنا بلکہ اس کے پیچھے خد بخد لگا ہوا آتا ہے اور اس کو اٹھا کے لے جانے کی کوشش بھی نہیں کرتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے میرے ساتھ لگا ہوا ہے تو اسی طرح دنیا انسان کے ساتھ لگی ہوئے ہیں تو اس کو اپنی سواری بنانا اپنے ضرورت کے لیے استعمال کرنا خدا کی راہ میں خربان کرنا دین کے کام کے لیے اس کو خرش کرنا یہ اگر انسان کے اندر گر پیدا ہوا تو وہ دین کا متوالا بن جاتا ہے اسلام کا خدمت کرنے والا بن جاتا ہے اگر یہ سمجھا کہ میرے کوئی دنیا حاصل کرنا ہے اس کے لیے جینا ہے اس کے لیے مرنا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا ہے اگر دنیا کے پیچھے انسان پڑ گیا تو دنیا انسان کو غلام بنا دیتا ہے جیسا ایک گدھا ہے یا گھوڑا ہے گھوڑے کے اوپر انسان سوار ہوتا ہے اور اس کو اپنے ماتے ہاتھ لے کے چلتا ہے اپنے مرضی سے اس کو جدہ چاہے ادھر چلاتا ہے بجائے اس کے انسان اگر گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لے اور گھوڑا جدہ بولا ادھر اگر انسان بھاگا تو تکلیف بھی اٹھا تھا صحیح منزل کی طرف نہیں پہنچتا اور صحیح راستہ کیونکہ گھوڑا ایک جانور ہے جانور جو ہونا کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا اور اس کو نہ اقل ہے نہ شعور ہے اقل انسان کے پاس ہے حکمت انسان کے پاس ہے انسان اگر جانور کو اپنے ماتے ہاتھ نہیں کر لیا تو انہیں جو ہے جانور کو اس کو جو ہے اپنا رہبر بنا کر یا جو ہے اس کے پیچھے ہو کر اگر انہیں منزل کو پانا چاہ رہا تو انہوں اقل سے پیدا لے اقل اس کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی دنیا کا انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں گھوڑے کے ماتے ہاتھ چلوں ہر انسان یہ اقل سے جو ہے سوچتا ہے کہ گھوڑا میرے ماتے ہاتھ چلے میں اس کو اپنے کام کے لئے استعمال کروں یہ ہر انسان کے اقل ہے تو اسی طرح دنیا کیا ہے دنیا ایک گھوڑے کی طرح ہے اور اس کو جو ہے اپنی مرضی پر یعنی خدا کی مرضی پر لے کے چلنا خدا کے لئے عصار و خربانی کرنا اور خدا کے دین کے کام کے لئے استعمال کرنا یہ اقل مندی ہے اس وقت سے اولیاء اللہ بزرگان دین کبھی دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لئے بلکہ دنیا کے اوپر یہ سوار ہوئے دنیا کے اوپر سوار ہونے سے مرض کیا ہے دنیا کے محتاج نہیں رہے دنیا سے بے نیاز ہوئے تو اسلام دنیا کو چھوڑنا نہیں سکھاتا بلکہ دنیا سے بے نیاز ہونا سکھاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بے حساب دولت ہی وہ دولت کے لئے آل زندگی نہیں گزارے بلکہ اس دولت کو اسلام کے لئے استعمال کرے دین کے لئے استعمال کرے اس لئے آپ کا لقب غنی جو ہے نا حضرت نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم غنی فرمائے عثمان غنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ غنی کے معنی کیا ہے غنی دنیا دولت رکھ کر دولت سے بے نیاز ہونا دولت سے لا پرواہ ہونا دولت کے محتاج نہیں ہونا دولت ان کی محتاج ہونا دولت ان کے پاس جو ہونا محتاج بن کے آنا ایک جو ہے مومن کی شان ہے تو جتنی دولت آتی تھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے بے دریغ دولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ تو سارے صحابہ اکرام اپنی دولت کو نفس کے لیے خواہشات کے لیے طلب کے لیے دنیای عیش و آرام کے لیے استعمال نہیں کرے بلکہ اسلام کے لیے دین کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کرے جس کی وجہ سے تیئیس سال کے اندر پورے عرب کو اسلام میں داخل کر لیے پورا عربستان اسلام سے معمور ہو گیا ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرانے لگا تو یہ جو ہے دولت یا دنیا ہمارے استعمال کے لیے دیا اللہ لیکن آج کیا ہے انسان کا حال دولت کے لیے اللہ کی پرواہ نہیں اس کے نعمتوں کی پرواہ نہیں اس کے دین کے کام کی کوئی پرواہ نہیں انسان دنیا میں مگن ہے اور جتنا دنیا کو اپنے سر پر ڈھولیا ہے اتنا جو انا پریشان ہو رہا ہے ساری دولت جمع کرنے کے باوجود بھی اتمنانِ خلب نہیں ہے اور جو ہے سکون نہیں ہے اور جو ہے دنیا کے اندر پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر اس کا علاج بتا رہا ہے وَلَاسْرِ النَّا لِنْسَانَ لَفِهِ خُسْرِ زمانے کی خسم یا اثر کی خسم کہ انسان ضرور جو ہے نا خسارے میں ہے وہ خسارہ یہی ہے کہ دنیا کے دولتمنوں کو دیکھ کے انسان حیرت زدہ ہو رہا ہے کتنے بڑے بڑے بیلڈنگ بنے کتنے بڑے بڑے کاروں میں لوگ پھر رہے ہیں اور میں غریب ہوں محتاج ہوں دولت کی حسرت حوص کر رہا ہے حالانکہ صحابہ اکرام فقر کس پہ کرتے تھے اسلام پہ ایمان پہ حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکہ ان کے سینوں میں جائے سرور محبت عشق جو نہ بھرا ہوا نہ اسلام جو ہے سب سے بڑی دولت لے کے آیا وہ ایمان کی دولت ہے روح کی دولت ہے قرآن کی دولت ہے اس دولت سے انسان بھو موڑ کے اور ظاہرہ دولت کے پیچھے پڑا تو دنیا کے اندر جتنی بھی دولت کماؤں انسان حیران اور پریشان اس لیے ایک جو ہے بزرگ فرماتے ہیں حیلہ کے پیر سوتے ہیں اللہ کے فقیر وحشت میں کاٹتے ہیں تونگر تمام رات تونگر مطلب دولت مند ساری رات نین نے آتی نین کے گولیاں کھا دے دولت جمع جمع کے سکن چلے گیا آپ بڑے بڑے شہروں میں جا کے دو کوئی لگ پتی کروڑ پتی لوگ ان کے نین جو نہ اڑ جاتے محل ہے نرہ بستر ہے ریشم کے بستر ہے مقمل کی جنب تکیہ ہے ائر کنڈیشن مقان ہے لیکن اتمنان خلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جان لو کہ اتمنان خلب اللہ کے ذکر میں ہے قرآن کی تلاوت میں ہے قرآن کی تلاوت میں سکون ہے تو قرآن پر عمل کرنے میں کتنا سکون نہ ہوگا اور اسلام کے میدان میں کام کرنے میں کتنا سکون نہ ہوگا اسی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ اولیاء اللہ کے درباروں میں آتے اتمنان اور سکون کی بھیق مانگنے کے لئے دعا کرتے ہیں فقیر کے گدڑی میں آ کر ایک فقیر کی جو ہے پھٹے ہوئے بستر پر یا جو ہے اس کے تکیہ پر آ کر اتمنان کے لئے سکون کے لئے دعا کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس بہت کچھ ہے سکون کس کے پاس ہے روحانی انسان کے پاس اللہ والوں کے پاس ہے حالانکہ اگر ظاہر آیت بار سے دیکھیں تو اللہ والوں کتنی تکلیف دے دیں حضرت خاجہ غریبہ نماز اندوستان میں آئے تو آپ کو جہے جنگل میں بیٹھنے نہیں دیے اونٹ جہاں بنتے تھے اونٹوں کے بننے کی جگہ جھاڑ کے نیچے بیٹھے تو وہاں سے بھگائے یہ ہمارے باشا کے بیٹھنے کے اونٹوں کی جگہ ہے تم بیٹھنے سکتے یہاں پر کوئی محل میں آ کے نہیں بیٹھے تھے یا کسی کے جناہ گھر میں آ کے نہیں بیٹھے تھے جنگل میں بیٹھے تھے جنگل میں بھی بیٹھنے کے لئے ان کو دینے کے لئے تیار نے تو ایسے وقت جب آپ وہاں سے نکل گئے ان کے حکومت میں جب حیبت تاری ہو گئی اونٹاں بیٹھ گئے بہت سے ایسے واقعات ہیں تو کوئی اللہ والا بڑا محل نہیں دیکھتا اتمنان کے لئے جنگل میں بھی رہتے سکون میں کیونکہ زمین اور آسمان کا مالک ان کے خلب میں بیٹھا ہوا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کے دل بھرے ہوئے اس وجہ سے دنیا کی دولت ان کے لئے اتمنان کا باس نہیں ہے ایمان کی دولت اتمنان کا باس ہے دولت کے پیچھے مد پڑھ دولت تمہارے پیچھے پڑھنے کے لئے ہے اس لئے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ آسمان کی طرف چتہ لٹا جاتا کیوں لٹا دے انہیں یہ گواہی دیتا کہ میں دنیا کے لئے زمین کے لئے نہیں پیدا ہوا اللہ کے لئے پیدا ہوا اللہ کی طرف جانے والا ہوں اللہ کو پانا ہے اس کے بر خلاف جبتے بھی جانور پیدا ہوتے ان کے موں نچے رہتے زمین کی طرف انہوں یہ گواہی دیتے ہم اللہ کے لئے نہیں آئے بلکہ زمین میں چر کھا کے مرنے کے لئے پیدا ہوئے اور جانور کے بچے چاہے چریندے پریندے دریندے کون سے بھی ہو نچے رہتے زمین کی طرف انہیں یہ بلتے کہ ہم چر کے کھانے کے مرنے کے پیدا ہوئے اور وہ بڑے ہوتے ہی پڑا سک گئے گھنٹے آدھے گھنٹے میں بچڑا کر پیدا ہو گیا تو دودھ پینے کے لئے بھاگتا اور پریندے اگر چوچوں میں طاقت ہے دانے چھپنے کے لئے مرنگی کے بچے بھاگتے رہتے پیدا ہوتے کھانے کی طرح بھاگتے لیکن انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد کھانے کے پاس بھاگتا نہیں بلکہ کھانا اس کے پاس آتا دودھ لائکے اس کے ممہ میں ڈالتے دودھ نے پیا تو دعا دارو کر اس کو مہتاج ہے یہ تائر بن کے آیا ہے سماوی ہے مقام اس کا غزہ خود چل کے آتی ہے جہاں بھی ہو قیام اس کا یہ بتا رہا ہے کہ فطرت اللہ اللہ فضر نبی یہ قرآن کے آیت ہے اللہ فرماتا کہ ہر انسان کو میں نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اللہ کی فطرت ہیرے ہے زمین میں گڑے ہو ہے اللہ اپنے طخت پر بیٹھ آنے دیکھو ہیرے میرے پاس سونا میرے پاس ہے سب کچھرے میں پھیک دیا خدا اس کے پاس کوئی دنیا کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس اہمیت کس کی ہے ایمان والے بندوں کی اہمیت ہے اس کو اپنے عرش مولا پہ بلاتا ہے اس کو اپنے عرش مولا پہ زینت بخشتا ہے اس کو اپنے پاس مبارک بادیاں رضی اللہ وانو ورزوان اس کو انامات و اکرامات سے نماز تا آئے دنیا کی دولت کو نہیں دنیا کی دولت تو انسان کے خدموں میں ڈال دیا اللہ ایمان کی دولت جس کے پاس ہے وہ اس کے پاس مبارک ہے تو اس دنیا کی دولت انسان کے دولت انسان کی محتاج ہے تو یہاں پر غزا اس کی چلکے آرہی ایسا ہی اولیاء اللہ بزرگان دین دولت اپنے گھر میں رکھے نہیں بیٹھے صحابہ اکرام تین تین دن کے فاقے رہتے دو دو دن کے بھوکے یہاں تک جنگ قندق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلام گڑا کھوڑ رہتے جنگ کے لئے تو اس وقت بھوک کے عالم میں کھانے کے لئے کھانا نے دن بھر دشمن حملہ کرنے آنے والے مکہ سے جب ایک قبر پہنچی تو مدینہ کے اطراف جنگ قندق کھو دے تو اس وقت بھوک کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی اپنے پیٹ کو پتھر بنے بھوک سے برداشت نہیں ہو کے پتھر بن لئے آکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے پاس بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی تو بتاتے کہ اللہ کے رسول مجھے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی تو میں پیٹ کو پتھر بانا ہوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلام آپ امام الانبیاء ہے یا تمام امت کے سردار ہے شہین شاہ ہے تو صرف جو آپ دکھانے کے لئے بلکہ عمل میں ہر ایک مسلمان سے ہر ایک صحابی سے بڑھ کر آپ آگے ہو کے بتائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 کوئی کرنے کے لئے مماسلت نہیں کرتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلام تو جب آپ جبہ آپ کا اٹھا کے بتائے تو دو پتھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے پیٹ پر بنے ہوئے تھے اس لئے جو رہنمہ ہوتا ہے رہبر ہوتا ہے وہ صرف نام کے لئے اپنے بڑے پند کے لئے رہبر نہیں بنتا بلکہ سب سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے رہبر حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام نبیوں کے خوبیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے وجود میں سارے نبیوں کے خوبیہ تھے تو اس طرح تین تین دن کے فاقع اور بھوکے ہیں پیت کو پتھر بانے ہوئے ہے صحابہ اکرام اور اسلام کے لئے ایسی خربانی دے رہے ہیں ایسا جذبہ تو کھانا مہتاج بن کے آ رہے ہیں دو دو تین تین دن کے بھوکے ہے تو تجارت کرنے کے لئے پیسہ کمانے کے لئے نہیں جا رہے ہیں بلکہ دین کے پیغام کو میدان میں آگے بڑھانے کے لئے جا رہے ہیں تو بہت سے پہاڑوں پہ بٹے جنگلوں میں رہے تو غزہ جو ہے ان کے پاس چل کے آتی تھی فریشتے لاکر کھانا کھلاتے تھے انجان لوگ لاکر جو انہا آپ کی خدمت کرتے تھے تو روحانی لوگوں کا جس طرح ایک بچہ انہیں کھانے کی فکر نہیں کرتا اپنے بستر میں سویا ہوا ہے اسی طرح ایک روحانی لوگ ایک روحانی اللہ والا جو ہے انہیں یہ غزہ کا فکر من نے ہوتا غزہ اس کے پاس چل کے آتی ہے اس کے پاس دین کی دولت ہے اس لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی ہے اور دنیا میں جب اسلام پھیلے گا تو غریبوں سے پھیلے گا غریبی ہمارے لئے مبارک ہے کیونکہ انسان غریب ہے تو انہیں دین کے کام کے لئے آگے بڑھ کے آتا دولت ہے تو دولت کے منٹنس میں کاروبار میں تجارت میں نماز پڑھنے کے لئے اس کو وقت نہیں ملتا دین کے کام کیا کرے گا میدان میں کیا جائیں گا کیا محنت کریں اسلام کے لئے آج ہر انسان معصوم چھوٹے بچے سے لے بڑے بڑے تک اور غریب سے تمام انسان دنیا کی دولت کے پیچھے پڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیا تھا سکندر دنیا سے لے گیا کیا تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے دنیا کا جو نہ شہین شاہ بنا سکندر زل خرنان لیکن مرتے وقت کیا لے کے گیا خالی ہاتھ نہ کفن کو جیب ہے نہ خبر میں تجوری ہے سب خالی ہے اور ساری دنیا ساری زندگی پیسہ 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 دولت دولت جھوٹ بولا دھوکے دیا گلے کٹا لوگوں کے وطن سے بے وطن ہوا صرف دولت کمانے کے لئے اور اتنی مہنے سے اگر دولت کمائیا تو یہ اس کے ساتھ جانے والی ہیں مر رہا تو کپڑے بھی ہے تو ہتار لے کفن پینا رہے سونے کے انگوٹی آیا تو وہ بھی کھیچ کے نکال لے رہے ساری چیزیں اس کی خالی کر دیئے دولت مرتے ابھی مرنے والا اس کا لاش پڑھا آئے گھر میں بیٹے لڑ رہے بڑا گھر میرا چھوٹا گھر تیرا واقعی دکان میری یہاں کی دکان تیری لڑ رہے ابھی گاڑے بھی نہیں مرنے سکرات کے حصہ داری کے لیے آپس میں لگنیاں ڈھنڈے نکل جاتے اس لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اپنی اولاد کو دین کے وارث بناو دنیا کے وارث مد بناو دین کے وارث بنائے تو باپ کی جو ہے دولت کیلئے نہیں لڑتے بلکہ باپ کی مغفرت کے واس سے باپ کے درجے بلند کرنے لیکن آپ کے بالد کا نام کس سے روشن ہے حضرت فیران فیر وصل اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ سے روشن تو اس طرح اللہ فرمارا دنیا کی دولت کے پیچھے مت پڑو تم اگر تم اپنی زندگی کا مسئل سمجھیں گے تو ایک دن دنیا دھوکہ دینے والی ہے دنیا تمہارے سے چھٹنے والی ہے جو ہمیشہ خائم رہنے والی وہ دین کی نعمت غریبی کو پسند کرو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ فرماتے اللہ مجھے مسکینوں میں پیدا کر وابیت میں مسکین اور مجھے مسکینوں میں مار ویحشر ناو فی زمرت من المساکین اور مجھے مسکینوں میں میرا حشر کر یعنی مجھے قیامت میں اگر اٹھایا بھی تو مسکینوں میں غریبوں میں مجھے اٹھا اللہ کے رسول جن کے لئے ساری کائنات بنائی گئی اللہ تعالی فرمارا کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ افلا کو نہیں بناتا تھا ساری کائنات پیدا ہوئی حضور نبی اکرم کے صدقے میں تو اللہ تعالی جو چاہے آپ نواز نے کیلئے تیار تھا آپ چاہتے تو ہر چیز سونے کے امبار لگا دیتا تھا لیکن حضور نبی اکرم دولت کو پسند نہیں کرے اور یہ نہیں کہ حضور کے دولت نہیں دولت اونٹوں سے لدے دولت کے امبار حضور نبی اکرم کے پاس جنگ ہنین میں جنگ تبوک میں دولت کے امبار آئے لیکن حضور نبی اکرم سب جنہ غریبوں میں یتیم میں اور صحابہ اکرام میں بار دیئے تقسیم کر دیئے اور فقیری کو باقی رکھے یہاں تک سو سو اونٹ دو دو سو بکرے ایک ایک صحابی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی قتیجات الکبرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال وہ باقی سارے بیویاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھے جو اسلام فتح ہونے کے پہلے جو چھوٹے چھوٹے حجرے تھے مسجد نبوی کے جو اطراف میں چھوٹے چھوٹے حجرے نماز کو جب کھڑے ہوتے تھے جب سجدے میں جاتے تو پہر اپنے سکیڑ لیتی تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جگہ پہ سوتے تھے اتنی جگہ پہ نماز پڑھنے کی جگہ تھی وہ ہی نماز پڑھتے تھے بستر میں پہر جو ہے کہیں حضور صلی اللہ سجدے بلکہ وجہ ساری کائنات جن کے صدقے میں پیدا ہوئی اور دولت آنے کیونکہ آدمی بلتا ہے بھائی کچھ بھی تھا نہیں جھوپڑی میں زندگی گزر بسر کر لیے تو دولت آنے کے بعد دو دو سو ہونٹ بکرے سو سو ہونٹ اپنے صحابہ کو بات رہے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہجرے میں وہی جھوپڑی میں دوسرے معنی میں آپ زندگی بسار کریں ایک بیوی کو بھی اپنا پکا مقام نہیں بنا کے دیئے اور جب طلب کرے ازواج متحرات سورہ احضاب میں آتا ہے کہ جب مہات المومنین کچھ دولت کی طلب کرے تو اللہ کے رسول اتنا ناراض ہوئے دو مہینے تک آپ صورت نے دیکھ جا تخلیہ میں یعنی بن کمرے میں جا بیٹھ گئے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے بیوی دولت طلب کر رہے میں روحانی دولت باتنے کیلئے علم قرآن باتنے کیلئے تم نبی سے دولت کا مطالبہ مت کرو اگر تم دولت چاہتے ہیں تو یہ تم دولت دے دیں گے تم لے کر دولت چلے جاؤ اللہ اپنے نبی کو ایسے بیوی آتا کرے گا جو فرما بردار ہوگی نیک ہوگی حسار و قربانی کرنے والے نماز پڑھنے والے زکار دینے والے قناعت کرنے والے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے اگر تم نبی کی رفاقہ چاہتے ہو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جس حال میں رکھے اس حال میں خوش ہو جاؤ تو اس کے بعد امات المومنین کبھی اللہ کے رسول سے دولت طلب نہیں کرے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دولت آنے کے بعد انسان کا دل دنیا سے چٹک جاتا ہے خدا سے دور ہوتا ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اسلام کی ہونا چاہیے قرآن کی ہونا چاہیے یمان کی ہونا چاہیے اس وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ روحانیت کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 قرآن کی وجہ سے آل رسول کی عزت ہے اس لئے علماء اقبال فرماتے ایک فخر ہے شبیری اس فخر میں ہے میری میرہ سے مسلمانی سرمایہ ہے شبیری ایک فخر میں ہے میری ایک فقیری میں میر مان سردار بادشاہ امام ایک فخر میں میری اور فقر ہے شبیری یعنی جو ہے وہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح ایمان کے لئے اپنے سارے عال کو خربان کرے اپنے سارے کمبے کو کٹا دیے تین دن کے پیاسے رہے نو دن کے بھوکے رہے میدان کربلا سے کبھی ایک این پیچھے نہیں ہٹے خدم آپ کے ڈکمک نہیں آئے یہ دولت ہے اسلام کی یہ اسلام کا فیض ہے جو مسلمان اس سے دور ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان سے فتح کامیابی سکون اتمنان سب جو چھینے جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ امام حسین علی مقام میدان میں حسار خربانی کرنے کیلئے تیار نہیں ہو تو دولت اگر آ بھی گئی جیسے حضور نبی صلی اللہ کے پاس بے حساب دولت آئی تو دولت کس کے لئے اسعمال کرے اسلام کی جہنا ترقی کے لئے دین کی ترقی کے لئے میدان میں اسلام کو پھیلانے کے لئے غریبوں کی غربت کو مٹانے کے لئے دنیا کو سکون اور اتمنان بخشنے کے لئے یعنی کہ بڑا محل بنا کے بڑا تکیہ لگا کے راجہ مہاراجہ کی طرح جو اپنے سانس لیتے بیٹے ہوئے اس کا نام اسلام نہیں ہے اس کا نام سکون اور اتمنان نہیں ہے اصل سکون اور اتمنان علماء اقبال فرماتے سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے تو ہر وہ ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیں سکون جو اللہ کے کام میں ہے جیسا ایک چھوٹا بچہ کھلو نہ کھیر رہا ہے جوانی کے سرور سے نواقف ہے بچے کو جوانی کا مزہ کیا معلوم رہتا نہیں معلوم رہتا اسی طرح نفس کے بندوں کو روح کا سرور نہیں معلوم ہوتا روحانی جو لذت ہے اس لئے اولیاء اللہ ساری دولت کو نچھاور کر کے ان کا جو اتمنان تھا ان کا جو سکون تھا وہ سکون کی بھیک مانگنے کے لئے بڑے بڑے تاجور تخت والے بڑے اللہ لذین آمنو کے لئے تم محنت کرو والاسری انہ انسان دنیا کے جو اثر کے زمانے کے دنیا کے دنیا کی ترخی کے دنیا کی تجارت کے آج تجارت کے منڈیاں سجا کے بہت خوش ہو رہے لوگ امریکہ اتنی بڑی ترخی کرا رشیہ اتنی بڑی ترخی کرا چھائنا اسی ترخی کرا ان کی ترخی میں موت ہے بڑے آئٹم بم بنائے کس کے لئے جنگل کے جنوروں کو مارنے کے لئے نہیں بلکہ انسانوں کو مارنے کے لئے زہریلی دھوہ پیدا کرے کس کے لئے انسانوں کو تبا برباد کرنے کے لئے یہ بتا رہے ہیں کہ کتنا بن سکتی ہے کس کو مارنے کے لئے بنائے انسان کو مارنے کے لئے بنائے لیکن اسلام انسانوں کو مارنا نہیں سکھاتا بلکہ انسانیت کو زندہ کرنا سکھاتا ہے اس لئے اللہ کے رسول فرماتے ہے قرآن کریم کی آیت ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کی جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور چلتے پھرتے جو جانور کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو انسان بنائے خدا نمہ بنائے جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہو جن کی صورت میں خدا ہے ایسے مبارک جو نا وجود بنائے اس لئے حضرت پاس صلی اللہ علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ میں اللہ نظر آتا ہے میرے صحابہ کی صورت دیکھنے سے اللہ کی صورت نظر آتی ہے تو صحابہ کا چہرہ خدا کا چہرہ بن گیا تھا دنیا کے فنا ہے دنیا کی جتنے بھی محنت ہیں وہ سب اکارت جانے والے ہیں جو دین کا مت والا ہے اسلام کا مت والا ہے اس کا چہرہ باقی رہنے والا ہے اس کی صورت میں خدا کی صورت ہے وجہ اللہ کے معنی کیا ہے اللہ کا چہرہ اس لئے خاجہ بندہ نواز رحمت اللہ نے فرماتا ہے آؤ اے بندو میری بندہ نوازی دیکھو جو میرا ہو گیا وہ عرش مو اللہ پہنچا روحانی انسان بندہ نوازی کرنے کے لئے بندوں کو نوازنے کے لئے بندوں کو برباد کرنے کے لئے نہیں آدھا اس لئے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خود کشی کرے گی جو شاق نازک پہ آشیانہ بنے نا پائیدار ہوگا دنیا کے محل بنا کے دنیا سمجھ رہے کہ ہم ترقی کر رہے ترقی نہیں انسان کو بربادی کی طرف لے جانور جانور کے صفت جو انسان کے اندر پیدا کر رہے ہیں یہ ترقی جو ہے انسان کی نہیں ہے بلکہ پتھر کی مٹی کی لوہے کی سونے کی اس کی ترقی ہے انسان کی ترقی یہ ہے کہ انسان خدا کا چہرہ بنے خدا کا دیدار کرنے والا بنے اتمنان کا پہاڑ بنے دنیا میں سکون باٹنے والا بنے یہ بنتا ہے ایمان والا بننے کی وجہ سے تو اولیاء اللہ بزرگان دین ایمان والے بنانے کے لئے آتے ہیں انسان کے درد انسان کے اندر پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے ایک انسان دوسرے انسان کے لئے اپنی جان دینے کے لئے کھڑے ہو جائے یہ منظر صحابہ اکرام کے دور میں دنیا دیکھی کہ وہ ایک دوسرے کے لئے خون کے پیاسے تھے لیکن جاتے تھے اپنے بھائی کو مسئیبت آنے کے لئے گوارہ نہیں کرتے تھے تو یہ زمین پر جنت بسانا انسانوں کا درد انسانوں کے اندر پیدا کرنا یہ اسلام چاہے اسلام کے معنی ہے سلامتی کے انسانوں کو سلامتی دینے کے لئے مسلم کے معنی کیا ہے دوسروں کی سلامتی کے لئے تڑپنے والا دوسروں کی سلامتی کے لئے محنت کرنے والا اس کو کہتے ہیں مسلم اسلام کے معنی جس طرح ڈاکٹر خود جو ہے رات میں بارہ بجے اٹھ کر بیمار کو انجیکشن اچھے سے اچھے انجیکشن دوا دے کر اس کو اتمنان کی نیز سلاتا ہے خود جاگتا اپنے بیمار کو سلاتا ہے یہی معنی مسلم کا ہے دوسروں کی رات کے لئے دوسروں کے سکون کے لئے اپنے زندگی کو اسلام کی خدمت کے لئے لگا دینا اس کا معنی مسلم ہے تو برحال یہاں پر اللہ لذینہ اور اس کے لئے کوئی خاندان خبیلہ رشتہ داری ملک وطن نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے انسانوں کا درد مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے یہی بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلام فرماتے ہیں تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کے معنی دنیا کے کسی بھی کون میں اگر کسی مسلمان کو تقریف ہو رہی تو ہر مسلمان اس کا احساس کرے یہ ایمان کا ثبوت ہے اگر یہ نہیں ہے تو جانور کی طرح ایک بکرے کو کاٹ رہے دوسرا بکرہ چر رہا گھانس ایک خساب کے پاس سو بکرے ہوتے اس کے بعد دو بکرے کاٹ رہا تو پورے باقی کے اٹھین بکرے دیکھ رہے اس کو انہوں یہ سمجھ رہے ہمارے کو گھاس مل رہا انہیں کٹا تو ہم کو کیا لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا گوش بیچنے کے بعد ان کو بھی نمبر لے کے جو موٹا ہوا کٹ رہتا لٹکاتے رہتا نہیں ایسا ہی جو مسلمان دولت خوب کھمال لیا انہیں یہ سمجھ رہا ریزیاں کر رہے اور ان کو ظلیل کر رہے اور دوسرے مسلمان سمجھ رہے کہ ہم تو کھاتے پیتے ہیں اگر تم کو اسلام کا درد نہیں تو دنیا میں جینے کا حق نہیں وہ ہوا وہ تفاق تم تج بھی پہنچنے والا ہے اس لئے مسلمان ایک جسم کے معنی دھونا چاہئے اور اسلام کی روح کو سمجھ نہ چاہئے ایمان کے اہمیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو تو ساری دنیا کو سکون دینے والے مسلمان تو برحال یہاں پر دنیا کی ترخی کوئی اہمیت نہیں ہے ایمان کے سامنے یہ سمجھانا چاہ رہے اللہ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی جھوپڑی میں رہنے والا بھی ایک محل میں رہنے والے سے زیادہ خوشی کا اظہار کر سکتا دیکھنے کے لئے جنہ کافور پہ ہوتا تھا نمکہ دھوکہ ہو گئے کاف کو اکسیر بنانے والے بڑے جنہ ایران کے محل میں جا کے ساب اکرام محل ان کے آنکھ میں نہیں ججا دولت سب لاکر غریبوں میں باٹ دیے فات ایران ایران کو فتح کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایران کے بادشاہ کی گدی پہ بیٹھ حکمت نہیں کریں اس کے محل میں خفضہ کر کے اس کے محل پہ نہیں بیٹھیں بلکہ وہی بوریہ پہ بیٹھیں جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ بیٹھتے تھے اسی فقیری میں رہے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ فقیری چوہ پہلتے تھے اس لیے سب سے بڑی دولت کیا دی عمر کے سین میں علم قرآن تھا قرآن میں ہو غت زنہ مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار یہ جو ہے دنیا کی محبت سے یا دنیا کی دولت سے انسان جو ہے افسردہ نہیں ہونا چاہیے اس کا اثر اپنے دل پہ نہیں لینا چاہیے دنیا تو جو ہے فیرون کو دیا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا دنیا کی اگر بڑی اہمیت رہتی تو موسیٰ علیہ السلام کو دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دیا اور اس میں نمرود کو دولت دیا تو دولت بڑی جو ہے نعمت نہیں ہے اللہ کے پاس دولت کسی بھی کافر مومن کسی کے پاس بھی آتی ہے اس دولت کو ایک مومن جو ہے اپنی غلام یا اپنی جو ہے احتمال کرنے والی چیز سمجھتا ہے اپنے دل میں نہیں بھی دادا اس لئے پیر غسل عظم دستگیر احمد اللہ علیہ ایک جو ہے نا مشہور واقعہ ہے آپ کے پاس جب جو ہے دولت کیونکہ فقیر تھے حضرت پیران پیر غسل عظم دستگیر احمد اللہ علیہ دولت جب آئی تو دولت کو اپنے لئے استعمال نہیں کرے دولت بھی آئی تو آپ فقیری میں رہے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا مدینہ فتح ہو گیا طائف فتح ہو گیا ملک بڑے بڑے ملک جو ہے نا فتح ہوئے تو آپ جو ہے بڑی جو ہے سونے کی کرسی بنا کے نہیں بیٹھیں بوریہ پہ بیٹھیں دو جہاں کے سلطان ہو کر ایک چٹائی بچھائی ہوئے ہیں تو حضرت عطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بوریہ پہ بیٹھ کر ایران جیسی دولت کو لاکر غریبوں میں باٹھ دئیے تو یہ ہے ایمان کی حرارت کیونکہ ان کا دل جو ہے ایمان سے لبریز ہے اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا مِنُسْوَالِحَاد عملِ سوالِ کیا ہے جد و جہد کرنا اسلام کے لئے محنت کرنا آگے بڑھنا دین کے لئے اپنا وقت لگانا جیسا دنیا کے لئے کمائی کے لئے اپنا وقت لگاتے ہیں دین کے لئے دولت سے یا اپنی جان سے دولت بھی اگر آئی تو اسلام کے لئے قرش کریں گے اللہ طاقت بھی دیا خلاحیت بھی دیا تو ہم اسلام کے لئے استعمال کریں گے یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو وہ خود نہیں بلکہ دنیا کو بدلنے والے بن جاتے ہیں دنیا جو ہے بدل جاتی ہے ان روحانی وجودوں سے اس لئے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بدل کر صحابہ اکرام کی زندگی کو بدل دیے صحابہ اکرام کو جب بدل دیے تو ساہید دنیا کو صحابہ اکرام اپنے رنگ میں رنگین کریں تو یہ جو ہے سب سے بڑی دولت ہیں اللہ لزین آمنو آس دنیا کے کرسی پیسہ دولت اس پہ انسان پریبتہ ہوتا جا رہا ہے جیسا جو ہے کرسی کی لالا چاہ گئی تو لوگ جو ہے کرسی چھیننے کا دار بتا کے تم کو زلیل سے زلیل جو ہےنا کام کرنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں دولت بتا کے جو ہےنا زلیل کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لئے انسان جونا جھوٹا بن جا رہا ہے لانت کا جو ہےنا مصطحق بن جا رہا ہے اگر اس سے بے نیاز ہو گیا ایمان کے لئے جو اگر انہیں کمر کس لیا تو سائج دنیا کے تقدیر کو جونا انسان بدل سکتا ہے اور یہ سیاست میں دنیا کی دولت میں انسان جو ہے پتر سے بتا جونا ہوتا جا رہا ہے شیطان کا مرید بن کر دنیا کو جونا ناپاک کر دے رہا ہے اس واسے قرآن جونا اپنے روحانیت کی طرف تم کو بلا رہا ہے جان لو کہ دنیا کی محنت جو ہے تم کو ظلیل کر کے رکھنے والی ہے اس کا کوئی وزم نہیں ہے اس میں خسارہ ہے نقصان ہے دھوکہ ہے اور اس کو جونا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو دولت جمع کرنے والے کس طرح برباد ہوئے فیرون کی طرح برباد ہوا حامان کی طرح برباد ہوا شداد کی طرح برباد ہوا نمرود کی طرح برباد ہوا تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہو قرآن میں ایسے بھرے ہوئے جونا واقعات ہیں اور جو جھوپڑی میں رہنے والے غربت میں رہنے والے صحابہ اکرام اولیاء اللہ بزرگان دین انبیاء علیہ السلام جن کو کھانے کے لئے روٹی میسر نہیں دی جن کو رہنے کے لئے مقام گھر جونا میسر نہیں دا آج ساری دنیا ان کی مہتاج ہے ان کا نام لینے پر مہتاج ہے ان کے راستے پر چلنے کے لئے رات دن جونا گڑیڑا کے دعائیں کر رہے ہیں کونسی دولت جمع کرے تھے آپ کس کا راستہ مانگ رہے ہیں راستہ تو اولیاء اللہ کا مانگ رہے ہیں راستہ انبیاء علیہ السلام کا مانگ رہے ہیں اور طلب کیا ہے دل میں دنیا کی دولت دنیا کی کرسی تو کونسا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کونسے جونا راستے کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم صراط المستقیم کیا ہے صراط المستقیم وہ ہے جو میدان کربلا میں امام حسین علی مقام جوہنا اس راستے پر قائم رہے صراط المستقیم وہ ہے جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن جو ہے ننگے تلوارے لے کر دشمن آپ کے گھر کا گھیرہ کرے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاق پر آپ ڈٹے رہے قائم رہے حضرت علی کرم اللہ وجہو جو سارے جونا دشمنوں میں گھر کر بستر رسول پر اتمنان سے جونا سوئے یہ صراط المستقیم ہے صراط المستقیم حلوے مانڈے کھاتے ہوئے مریدوں کو سہلاتے ہوئے اے سی کے ائر کنڈیشن رومہ میں جہاں لیٹنے کا نام نہیں ہے صراط المستقیم صراط المستقیم ہے مصیبتوں میں گھر جانے کا نام صراط المستقیم ہے مصیبتوں کو اپنے سر پر اٹھانے کا نام کسی بھی ولی کی نبی کی صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ اگر دیکھیں گے تو انتہار درجہ کے انتہانات مسائے پریشانیاں لیکن ان سارے پریشانیوں کو اپنے پیروں تلے روند کر اللہ کا سکون اور اتمنان جو ہے دنیا کو بتائے یہ ہے اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ تو اس لئے یہاں پر ہم روز مانتے ہیں اگر سیدھا راستہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ امام حسین کا ہے میدان کربلا میں گلہ کٹانے کا ہے اپنے بچوں کو جوہنا بے آبو گیا بغیر پانی اور بغیر جوہنا کھانے کے وہاں تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھنے کا اگر نام ہے یہ معلوم ہوا تو کوئی انسا بھی مسلمان اہدن السراط المستقیم کی دعا نہیں کرتا ہم قالی جو ہے اللہ کو بھیلانے کے لئے یا جو ہے دل کو خوش کرنے کے لئے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر بڑے راکوں سے رو رو کے دعا کر رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم دعا کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے میدان میں چلو کام کرو میرے دشمن جوہنا موجود ہے کوئی خران کو جھوٹا کہہ رہا ہے کوئی نبی پر الزام لگا رہا ہے کوئی اسلام کو ضلیل بتا رہا ہے جاؤ وہاں پر محنت کرو ایک یزید تھا تو امام حسن پورا کمبہ لے کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تم کو کیا ہوا خالی امام حسن کا نام لینا چونگے کھانا شربت پینا یہ جو ہے امام حسن کی محبت سمجھیں امام حسن جو ہے یہ چونگے کھلانے کے لئے شربت پلانے کے لئے نہیں شہید ہوئے بلکہ امام حسن دین اسلام کو خائم کرنے کے لئے یزیدیوں کا صفائع کرنے کے لئے آپ شہید ہوئے جب وہ راستہ طلب کرے تو آج ہزاروں یزید امام حسن کی ناموز پر دھبا لگانے والے اسلام کو ضلیل کرنے والے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ بیٹھ کے جو نہ شربت پی رہے ہیں کس کا نام لے کے پی رہے ہیں تو اس واضح سے اللہ تعالیٰ فرم رہا ہے کہ ہم جو نہ دنیا طلب کریں راستہ تو یزید کا اختیار کریں اور نام حسن کا لے یہ جو ہے کوئی انسانیہ دیانت داری ہے توبہ کرتے ہیں میں بھی پیتے ہیں یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے اور جو ہے مسجد میں چندہ دیا میں خانے میں پی شراب شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو جہاں کے نبنے میں امام حسن کے نام پر جو نہ خزیدہ پڑے اور باہر جائے کے وہ کام کریں جو یزید کرنا تھا شراب پیے جوا کھیلے دھوکہ دے اسلام کو بدنام کرے کیا یہ امام حسن سکانے کے لیے آئے تھے تو بہرحال جو ہے ان سارے بےہودہ کاموں کو چھوڑنے کا نام اہدن السرات المستقیم ہے خاری جو ہے اراکوں سے اللہ کے پاس حسن جنب لہن سے دعائیں مانگنے کا نام نہیں ہے جو دعا مانگتے ہو سوچ کر مانگو اس راستے پر قائم رہو آج انہیں کتنے پاسخ ہیں کتنے فاجر ہیں نہ نماز کے ہے نہ روزے کے ہے اور نہ ہی سارے خربانی کے ہے مرشد بن کر گدیوں پر بیٹھے ہیں کبھی امام حسن گدی پر بیٹھے تھے امام حسین کا سر مبارک خاک میں علوت تھا لولوہان تھا سونے کے لیے بسر نہیں تھا پینے کے لیے پانی نہیں تھا کھانے کے لیے کھانے نہیں تھا رہنے کے لیے ڈیرہ تک جوہنا جلا دیے دشمن ایسے جوہے لق دق میدان میں حسین کی لاش دھڑ ایک طرف ہے آپ کا سر ایک طرف ہے سر نیزے پہ لگا ہوا ہے دھڑ جوہنا کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے جوہنا چھنی کیا جا رہا ہے آپ کو کیا ضرورت تھی اگر یزید کی ذری جوہنا خوش آمت ہی کرتے یا ہاں بھی بھرتے تو آپ کو محل بنا کے دیتا تھا لیکن صرف قرآن کے خاطر اسلام کے خاطر حق کے خاطر امام حسین اپنے وجود کو جوہنا مسئبتوں میں ڈال دیا شہید ہوتے ہوئے پسند کریں بھوکا پیاسا جوہنا اپنا پورا کمبہ جوہنا بھوکا رہتے ہوئے پسند کریں شہید ہوتا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین جوان جوان بیٹے جوہنا کچھ کر جوہے شہید ہو رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دفنہ رہے ہیں حضرت امام حسین ان بچوں کو بتائیے ایک جوان بیٹے کا مر جانا باپ کے لئے جوہنا قلیجہ پھڑ جاتا ہے اس کے زندگی جوہنا انہیں اٹھنے ہی پاتا زندگی تباہ ہو جاتی ہے لیکن ایک بچہ نہیں کئی بچہ امام حسین نالی مقام کے کربلا میں شہید ہوئے اپنے سیدانیاں اپنے جوہنا محرومات اپنے جوہنا عورتیں جوہے وہاں پر بے پردہ ہو رہی ہیں ان کے چادریں جوہنا کھیچ کے جلائی جا رہی ہیں ان کے ڈیلوں کو آگ لگایا جا رہا ہے یہ سب جوہنا کیوں برداش کر رہے امام حسین اس لیے کہ یزید کے راستے کو مٹانا ہے یزید کا راستہ باقی نہیں رکھنا ہے دنیا کو ختم کرنا ہے دین کو غالب کرنا ہے یہ سرمایہ ہے مسلمانوں کے لئے یہ راستہ ہے مسلمانوں کے لئے یہ ہم راستہ لینا نہیں چاہتے صرف نام کیونکہ شہرت ہو گئی آج امام حسین کی اس لیے ہم امام حسین کا نام لے رہے ہیں اس وقت بھی ایسا ہی تھا یزید کی شہرت تھی یزید کا ڈنکہ پیٹتے تھے حق کے لئے کون آگے آنے والا حق کے لئے کون شہید ہونے والا حق کے لئے کون جونا مٹنے والا ہے آج امام حسین کا نام جھنڈے پر چڑھاوا ہے اس لیے حسین حسین نام لگاتے ہیں اگر حسین سے اتنی محبت ہے تو امام حسین کی طرح مٹنے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ ہندوستان کو جنت نشان بنانا چاہتے تھے ہندوستان کو جونا اسلام سے معمور کرنا چاہتے تھے نانا جان کی تمنہ کو ہندوستان میں خائم کرنا چاہتے تھے آج ہائے کوئی اگر یہ کام کے لئے اٹھیں گے تو تمہارا بھی وہی آلاتہ جو امام حسین کے ساتھ ہوا ہے اور ہم چاہتے پیٹ پیٹ کے کہتے ہیں کہ حسین ہم کربلا میں ہوتے ہیں تو آپ کے لئے گلہ کٹاتے تھے ہم کربلا میں ہوتے ہیں تو آپ کو پانی پلاتے تھے یہی سمجھ کے جو ہے سب ہی لگاتے ہیں پانی پلاتے ہیں کھانا کلاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم حسین کو جنا پیاسا دیکھنا نہیں چاہتے کوئی پیاسا نہ جائے کوئی بھوکا نہ جائے یہ ظاہرہ جو ہنا چیزیں تو ہم لوگوں کو پانی پلا کر کھانا کلا کر سواب حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ عمل جس کے لئے امام حسین آنکھوں کے سامنے پانی ہونے کے باوجود بھی آپ پانی کا ایک گھونٹ جو ہنا اپنے گلے میں نے ہوتارے کس کے لئے حق کے لئے قرآن کے لئے دین کے لئے ایمان کے لئے آج وہ راستہ آپ اختیار کریں گے تو آپ کو بھی پانی بند کیا جاتا ہے آپ پر بھی فتوے لگ سکتے ہیں آپ کو جو تکلیفیں دے سکتے ہیں تو یہ تکلیفوں کے بعد ہی یہ جو یزیدی حسینی رنگ لے کر جو ہنا یزیدی جو ہنا یزیدی پہل رہے ہیں اس کا خاتم صرف امام حسین کے کردار سے دنیا میں ختم ہو سکتا ہے آج امام حسین کے کردار کو کوئی اپنا نہیں چاہتا فاسق ہے مرشد برابر پہرام پڑ رہے ہیں یہاں تک شرابی جوہاری مرشد جوہنا بن کے بیٹے ہوئے ہیں ان کے ہرد و گر پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں یہاں تک سجدے کر رہے ہیں ایسے جوہنا مرشدوں کو ان کے ساتھ میں جھک رہے ہیں نہ کبھی جوہنا سچا قاپ ان کو آتا نہ اللہ کے رسول کے دین کی ان کے پاس کوئی اہمیت ہے نہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی جوہنا میدان میں آنے والے ہیں نہ اسلام کا درد ہے اب بتائیے کہ سب ہونے کے باوجود بجائے ان کے اطاعت و فرما بردار بنے ہوئے ہیں تو اسلام امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی اسی جوہنا حجت کو پورا کرنے کے لیے میدان کربلا میں کھڑے تھے فاسق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر آپ کی گدی پر اسلام کی رہنمائی کے لیے وہ جوہنا کھڑا نہیں ہو سکتا یا تو سر جائے گا یا تو یہ جہالت مٹ جائے گی امام حسین اپنا سر دیکھے اس جہالت کو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کب زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد ہماری شہادت سے اگر دنیا کی جوہے بدکاری مٹ سکتی ہے تو امام حسین اپنے وجود کو پیش کرے تو برحال جوہے یہ درحقیقت امامت ہیں رہنمائی رہبری ہے کہ حق کے لیے خربان ہو جائے تو یہی اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم جوہے اللہ لذین آمنو وعمل اس فعلیات و تواسب الحق حق کی وسیعت کرو حق پر چلنے کے لیے تم جوہے اپنے بچوں کو نصیت کرو و تواسبیس سبر حق کے لیے جب ٹھہریں گے تو بڑے بڑے یزید آئیں گے آپ کے مقابلے میں بڑے بڑے جوہے ناکار لوگ آئیں گے تم کو تولنے کے لیے مٹانے کے لیے برباد کرنے کے لیے تو اس وقت کیا چیز کی ضرورت ہے تلوار کی ڈھال کی فوج کی ضرورت نہیں ہے کس کی ضرورت ہے سبر کی اللہ کی عبادت سے اور سبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو سبر کیا ہے مومن کا سب سے بڑا ہتیار ہے سبر کے سامنے یزید کی ساری شہنشاہ جنہ تباہ برباد ہو گئی اس کی حکومت نیست و نابود ہوئی امام حسین کے سبر کی وجہ سے امام حسین کے استقامت کی وجہ سے امام حسین کی صداقت کی وجہ سے یزید کی ساری حکومت تباہ برباد ہو گئی چند دنوں کے اندر چند سالوں کے اندر یزید کی حکومت کا تار پور جنہ بکھیر گیا اس پر لانتیں جنہ پڑھنے لگے لوگ اور آج تک جنہ اس پر لانتیں قیامت تک جنہ اس پر لانتیں پڑھتے رہیں گے یہ صرف امام حسین کی صبر کی وجہ سے اگر امام حسین صبر نہ کرتے یزید سے ہاتھ ملاتے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے یزیدوں کی ہامی بھرتے تو کوئی جنہ حسین امام حسین کی جنہ اتنی عزت و عبرو نہیں کرتا تھا امام حسین کی صداقت امام حسین کا صبر جہے تمام دنیا سے یزیدی قصلت کو مٹا دیا ہے کوئی نام نہیں لے سکتا یزید کا اپنی اولاد کو کوئی نام نہیں رکھتا یزید کا حالانکہ اس وقت بظاہر دیکھنے کے لئے یزید کامیاب ہوا یزید امام حسین کو شہید کیا تار سارے کمبے کو شہید کیا سر لے کر جوہنا اپنے محل میں گھمائیا آپ کے ہوتوں پہ چھڑی سے جوہنا مارا یہ سارے جوہنا ظاہرہ دیکھ کر لوگ یہ سمجھ رہتے کہ حسین ہار گئے اور یزید جیت گیا لیکن چند دن کے بعد کیونکہ جوہے سورت نکلتا ہے تو اس کی روشنی دھیمی ہوتی ہے جب جوہنا وہ آب وطاب میں آتا ہے تو انسانوں کو جوہے لرزہ آ جاتا ہے تو اس طرح امام حسین لہو میں جوہنا ڈوب کر آفتاب ہوئے اور جب جوہے آپ کی صداقت دنیا میں ظاہر ہونے لگی تو یزید کے گھر سے ماتم شروع ہوا لانتیں پڑھنے لگے اس کے بعد نیست و نابود ہو گیا آج کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے یہ آپ ہزار جنگ کر کے یزید کی نسل کو مٹا نہیں سکتے تھے امام حسین کی ایسی وار ہے اور ایسا حملہ ہے تا قیامت کوئی جوہے اس برے کا نام نہیں لے سکتا تو اس میں جوہے سونے پر سوہاگا یا جوہے اس میں بام و سمہ اس وقت ہو سکتا ہے انسان کہ جب امام حسین کا ہم نام لے رہے ہیں تو آپ کے کام کے لئے میں میدان میں آگے بڑھیں آپ کی خربانی کو سمجھتے ہوئے میدان میں آگے بڑھیں تب جوہے انسان کامیاب ہو سکتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس طرح یہاں پر جوہے سبر جوہے کریں کیونکہ ہمارے کوئی حکومت ساتھ نہیں دے رہی لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور کوئی جوہے ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے ہم گھر چکے ہیں تو امام حسین تو آپ کے سامنے ہیں خدا آپ کے سامنے ہیں ان کو جوہے اپنے نظروں میں اگر بسا لیں گے ان کی صیرت کو اگر تم اپنی زندگی کا مصد بنا لیں گے تو تمہیں کسی شہنشاہ کی ضرورت نہیں ہے کسی ظاہرہ حکومت اور دولت اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے حق میں وہ طاقت ہے کہ ساری دنیا کی بےہدہ طاقتوں کو جوہے نشت و نابود کرتا ہے اور اپنے روحانی بندے کو اللہ غالب کرتا ہے تو برحال دنیا سے کبھی متاثر نہ ہو دنیا کی دولت سے متاثر نہ ہو بلکہ جوہے فقیری اپنے اندر پیدا کرے ایمان کی دولت پیدا کرے امام حسین کے راستے کو اختیار کرے اولیاء اللہ بزرگان دین کے راستے کو اختیار کرے تو دنیا میں اس انسان کی عظمت ہے کمانے والے کی محل بنانے والے کی دولت جمانے والے کی عظمت اللہ کے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس جو ہے پھران بہت بڑا دولت منتا ہے اس کی دولت کو دیکھ کے اللہ جنت میں ڈالتا کیا اور بہت بڑی دولت تھی بہت بڑا شہین شاہ تھا انہیں جنت میں ڈالتا اللہ نہیں دولت والے کی کوئی اہمیت نہیں ایک مزدور غریب مٹی کھو دنے والا اگر وہ ایمان سے سرشار ہے کہ جنت کی باغوں میں اس غریب کو جو ہےنا ڈالے گا اور کتنا بڑا شہین شاہ اور دنیا کا دولت مند ہو اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جہانہ میں بھیجنے سے کوئی طاقت دنیا کی اس کو روک نہیں سکتی یہاں ایمان کی بڑی دولت ہے اس سورے میں یہی اللہ تعالیٰ بیان فرما ہے کہ ظاہرہ مارکٹ بڑے بڑے ٹریڈنگ کمپنیس اور بڑے بڑے ملکوں کی تجارت کے بڑے بڑے بازار دیکھ کر جو ہےنا تم اپنے روحانیت کو مد بھولو حقیقت کو مد بھولو قرآن کو مد بھولو قرآن کے عمل کو اگر لے کے آگے بڑھیں گے تو دنیا میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنا کی توفیق عطا کریں ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے اور اسلام کے دولت سے سرشار کریں ہم سے دین کی خدمت لیں بارک اللہ دلیدار